اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو دھیر و خوشیان دے اور کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے یہاں پرجی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چوکلیٹ مارول کیک کی ریسپی جو کہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ کو باہر سے کیک لانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی گھر میں آپ بنائیں کھائیں اور انجوئے کریں یہاں پر جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر میں نے لیا ہے چھے عدد انڈے اور ان کو بیٹر کی مدد سے اچھے سے ہم بیٹ کر لیں گے تاکہ جو ہمارے انڈے ہیں اتنا آپ نے ان کو بیٹ کرنا ہے کہ جو آپ کے انڈے ہیں وہ فلفی ہو جائے مطلب ایک جیسے چھے انڈے ہیں وہ چھے سے بارہ تقریباً ان کی جو ہے نا کونٹیٹی ہو جائے زیادہ فلفی ہو جائے اور یہاں پر یہ دیکھیں ان کی کونٹیٹی کتنی زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں پر جی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک جو میئرنگ کپ چھے ہوتا ہے فول سائز کا کپ شگر کا وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ جو آپ نے شگر جو ہے نا ڈالی ہے نا وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے یہاں پر ہماری شگر جو ہم نے ڈالی تھی وہ اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کا بیٹر بن جانا چاہیے اور یہاں پر جی ہماری شگر جو ہم نے ایڈ کری تھی وہ بھی بلینڈ ہو گی اچھے سے یہاں پر میں نے لے لیا ہے ونیلہ ایسنس تو آپ کوئی بھی ایسنس لے سکتے ہیں جو آپ زیادہ لائک کرتے ہیں لیمن ایسنس لے سکتے ہیں ونیلہ ایسنس اور بھی بہت سے فلیورز ہوتے ہیں تو آپ کے جو دل ہے نا وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پرزی آدھا کپ میں لوں گی اوائل کا تو اوائل کے ساتھ بہت اچھا کیک مند ہے تو اوائل آپ نے مست ایڈ کرنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا اور یہاں پر آدھا کپ جو ہے نا مئیرنگ کپ میں نے لیا ہے فریش ملک کا اور کوشش آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے فریش ملک لینا ہے لیکن بہت گرم گرم ایڈ نہیں کرنا اس کے ساتھ آپ کا کیک خراب ہو جائے گا تو آپ نے بس نورمل جو ٹیمپریچر ہوتا ہے نا روم ٹیمپریچر کا دودھ وہ آپ نے لینا ہے اور وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور یہاں پرزی میں نے اچھے ساری چیزیں جو بھی ڈالی تھی نا اس کو بیٹ کر لیا اب یہاں پر لاسٹ ایپ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ایک چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے میدہ اب یہاں پر ہم میدہ لیں گے اور دو کپ میں نے اس کے اندر میدے کے ایڈ کرنا ہے لیکن سب سے پہلے ایک کپ میں میدے کا لوں گی اس کو آپ نے اچھے سے چھاننا ہے چھان کر ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے کبھی بھی آپ نے اس طرح میرنگ کپ میں آٹھا لے کے فوری آپ نے اس کے اندر نہیں ڈالنا چھان کے آپ نے اندر ایڈ کرنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو چھان کے ایڈ کریں گے تو اس کے اندر ایک ایئر آ جاتی ہے میدے کے اندر تو وہ بہت بیسٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کی کیک کو رائز کرنے میں بہت ہی آپ کی مدد دیتی ہے تو اس لئے آپ نے ڈائریکٹ میرنگ کپ کو اس کے اندر نہیں ڈالنا آپ نے اس کو سٹین کر کے تو پھر ڈالنا ہے یہاں پر جو میں نے ایک کپ ڈالا تھا نا میدے کا وہ اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا یہاں پر میں نے دوسرا کپ لیا ہے میدے کا یہاں پر جو دوسرا کپ میں نے میدے کا لیا ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے چھان لیں گے ہلکے مکس کرنا آپ یہاں پر نہیں ہل آنے میں Suppose ہلکے ہاتھوں میں میں لیا ہے Rolling 무료 صورتے بری خوال ہوا ہے پچھڑیں یہاں اور ٹھیک اور پچھنا جہے تو کوکو پوڈر آپ کا جن، ہکانت بڑھا я اسے تیار ہ ہے میں پچھے ہاں میں اس طرح پکے کوکو پاوڈر دیں گے اور ہاف جو بیٹر ہے اس کو ہم اس طریقے سے ہی رہنے دیں گے یہاں پر ایک میں دوسرا بول لوں گی اس کے اندر ہاف بیٹر جو ہم نے یہ تیار کیا ہے نا یہاں پر وہ اس کے اندر ہاف میں ڈال دوں گی دیکھیں یہاں پر یہ بول ہے اس کے اندر ہاف میں بیٹر ڈالوں گی اور آپ نے بھی سیم اس طریقے سے کرنا ہے ہاف آپ نے نکال لینا اور ہاف کو آپ میں ایسے ہی رہنے دینا اور ہاف کے اندر آپ نے کوکو پاورڈر ایڈ کر دینا ہے یہاں پر ہم میں نے بول میں ڈال دیا اب یہاں پر کوکو پاورڈر ڈالوں گی تو میں نے تو اس طرح اندازے سے ڈال لیا تھا تو آپ اس کے اندر ڈھائی سے تقریباً تین چمہ جو ہے نا کوکو پاورڈر کے ایڈ کیجئے گا تاکہ اس کا اچھا سا جو کلر ہے نا وہ آجائے اور یہاں پر اس کو اچھے سے آپ نے نا ویسکی مدر سے مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کا ڈار کلر اسی طریقے سے کلر آنا چاہیے تو لائٹ کلر تو اچھا نہیں لگتا ماربل کیگ میں اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا کتنا اچھا مکسچر وہ تیار ہو گیا یہاں پر میں نے پتیلی لے لی تھی اور میں نے اس کے نیچے پیپر لگا دیا تھا اور آئل کے ساتھ اس کو گریس کر دیا تھا تو آپ نے آئل کے ساتھ لازمی گریس کرنا ہے اور پیپر لگانا ہے اس کے ساتھ آپ کا کییک جو ہے نا وہ ساتھ چپکے گا کبھی بھی نہیں اور اس طریقے سے آپ نے ایک چمچ جو ہے نا اپنا وائٹ جو مکسچر وہ ڈالنا ہے اور ایک چمچ کوکو پاورڈر والے مکسچر کو ڈالنا ہے اور باری باری آپ نے ڈالتے جانا ہے اور اس طریقے سے سارا بیٹر جو ہے نا آپ نے پتیلی کے اندر ڈال لینا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں ڈال رہی ہوں آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے ڈالنا ہے تو ایسے آپ ڈالتے چلے جائیں گے تو سارا بیٹر آپ نے اس طریقے سے ڈالنا ہے ایک لیئر آپ نے کوکو پاورڈر والے مکسچر کی لگانی ہے اور ایک لیئر جو ہے نا آپ نے دوسرے مکسچر کی لگانی ہے تو اس طریقے سے ہم سارے بیٹر کو اس کے اندر ڈال لیں گے اور یہ بہت ہی اچھا کیک بن کر تیار ہوتا ہے اور بلکل کم لو بجٹ میں تیار ہوگا کوئی سکند ہے زیادہ پیسے نہیں آپ کے لگیں گے لو بجٹ یہ ریسپی ہے ہر کوئی اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں وہ ہی ریسپی بناؤں جو ہر کوئی ریسپی کو ٹرائے کرے تو کبھی کبھار ایکسپینسیب بھی ہو جاتی ہے لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی ریسپی بناؤں جو کہ ہر کوئی نا اپنے گھر میں اس کو ٹرائے کرے کھائے انجوئے کرے اور زیادہ ایکسپینسیب جو ہوتی ہیں ریسپی کچھ لوگ نہیں بھی ٹرائے کر پاتے تو اس لیے میں اس طریقے کی ریسپیز ہی آپ کے لیے لے کر آتی ہوں اب یہاں پر میں نے لی تھی ٹوٹپک اور اس کے ساتھ اس طریقے سے جس طرح میں اس کے اندر ڈیزائن بنا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے کرنا تو یہ آٹومیٹکلی اس کے اندر فلاڈ سے بن جائیں گے اور اس طریقے سے آپ نے ٹوٹپک کو صاف کیے جانا ہے اگر آپ نہ بھی صاف کریں تو کوئی اشیو نہیں ہے لیکن اگر صاف کر لیں گے تو وہ صحیح رہے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے آپ نے لائنز جو ہے نا وہ ٹوٹپک کی مدد سے جا کرنے نہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ڈیزائن بن کر تیار ہوا ہے ہمارا اور آپ نے بھی اس طریقے سے ہی اس کو ڈیزائن بنا لینا ہے اور اب جی یہاں پر ہمارا سارا جو ہے نا ڈیزائن بن کر تیار ہو گیا اب آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس طرح پکڑنا ہے پتیلی کو اور اس کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ایئر ہے یا کوئی بابلز ہیں تو وہ بلکل بھی نہ رہیں تو اس طریقے سے نا آپ کا کیک بہت اچھا بن کر ریڈی ہوگا اور یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو ٹیپ کر لینا جس طریقے سے میں کر رہی ہوں تو یہاں پر جی میں جو تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے تھے پتیلے کو رکھے ہوئے اب میں اس کے اندر رکھ دوں گی اپنی اس پتیلی کو جو ہم کیک بنا رہے ہیں اب یہاں پر اس کو میں ڈھک دوں گی تقریباً آپ نے تیس سے پینتیس منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے اور آنچ آپ نے جو ہم دم پہ آنچ لگاتے ہیں اس سے بھی ہلکی آنچ پہ آپ نے کیک کو رکھنا ہے تو زیادہ آپ تیز آنچ کریں گے تو آپ کا کیک چل جائے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ کے بعد میں نے دیکھا کیک اور ہمارا کیک اچھے سے بیگ ہو چکا ہے درمیان میں نے ایک مرد پہ دیکھا تھا کیک کو میں نے درمیان میں اس کے چوری لگائی تھی تو وہ کچھا تھا تو اس لیے وہ تھوڑا سا ہول بن چکا ہے لیکن ہمارا کیک بہت ہی اچھا بہت مزے کا سوفٹ سپنجی کیک بن کر تیار ہوا تھا تو بہت ہی مزے کی یہ ریسپی تھی اور بہت ہی اچھا فلفی ہوا تھا ہمارا کیک تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کبھی بھی سکپ کر کے ویڈیو کو نہ دیکھا کریں اور پوری ویڈیو کو دیکھا کریں اور اللہ حافظ